موسیقی تو یہ مووی شروع ہوتا ہے ایک موٹل سے جہاں پر مگنم کی کلرگی پروسٹیٹیوٹ کی کام کرتی تھی اور اسے دیکھ کر یہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کام سے کچھ نہیں ہے لیکن وہ پیسوں کے لیے ایک کے بعد ایک کسٹمر سے انٹیمیٹ ہوتی ہے پھر آدھی رات میں ایک بلاک ہیٹ پینا ہوا آدمی آتا ہے جو کی مگ کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا چاہتا تھا لیکن آج رات کے لیے مگ کی کام ختم ہو چکی تھی پھر بھی وہ آدمی وہاں سے نہیں جاتا ہے اور الٹے وہ بلی طریقے سے مگ کی ریپ کر دیتا ہے اور اسے پیسے بھی نہ دے کر وہاں سے وہ چلا جاتا ہے اب مگ اس بات سے صدمے میں آگئی تھی اور اب سین ادھر کٹ ہوتا ہے پھر کہانی کچھ مہینوں کے بعد آتا ہے جہاں پر مگ پیگنٹ ہو چکی تھی اور وہ اس بچے سے کچھ نہیں تھی اور وہ اس آدمی سے پیگنٹ تھی جس نے کی اسے اس رات کو ریپ کیا تھا اب اس بیجے سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور وہ ایک کیچی اٹھا کے اپنے پیٹ میں کئی بار مارتی ہے پھر موٹل کی کلینک لیڈی کو وہ گائل ہوئی ملتی ہے اور وہ مدد گلانے کے لیے بھاگتی ہے پھر تیش سال بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم لین نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں اور وہ میک کی ہی بیٹی تھی گائل ہونے کے بعد میں کسی طرح لین کو بچایا گیا تھا لیکن میک مر گئی تھی اب لین کا دوستہ رومان اور وہ رومان کے گھر ایک پیکج ڈیلیوری کرنے کے لیے آئی تھی اب رومان نے لین کی ایک 3D پینٹنگ بنائی تھی جسے وہ لین کو دکھاتا ہے لیکن اس پینٹنگ کو دیکھ کے لین کو کچھ عجیب لگتی ہے اور رومان کے انوصار اس نے اس پینٹنگ میں لین کی اصلی چہرے دکھایا ہے اب یہ کہہ کر وہ لین کو کس کرتا ہے اور وہ اس کی قریب آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لین تب ہی اسے روک دیتی ہے رومان اسے جب ادرسی نہیں کرتا ہے اور وہ اسے پینٹنگ بھی دے دیتا ہے اب اسی رات میں لین اور مولی موٹل میں بات کرنے آئے تھے وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی اچھے دوست تھے اب مولی کو یہ لگتی تھی کہ لین اس پینٹنگ کی جیسے نہیں ہے اور آج لین کی بڑھ بھی تھی اور اس لیے وہ اس موٹل میں آئی تھی وہ بھی نہ بن جائے اور مولی اسے سمجھاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا پھر کچھ دیر بات کرنے کے بعد مولی اپنی بوئی فرینڈ ایٹ کے پاس جاتی ہے جس کے بعد لین گھر جانے کیلئے نکلتی ہے اور تب ہی اسے اپنی ماں کی روم کی لیٹ آن ملتی ہے جس کے بعد اندر اسے کسی کی پرچھائی بھی نظر آتی ہے پھر اچانک سے ایک کارا کے لین کو تک کر مر دیتی ہے پھر جب لین کی آکے کھلتی ہے تو وہ ہسپیٹل میں تھی اور اس کے سر میں چھوٹ لگی ہوئی تھی اور مولی اس کے پاس اس کی دھیان رکھنے کیلئے تھی اب کچھ دن بعد اسے ہسپیٹل سے ڈسچاج مل جاتی ہے مولی اور ان کے دوستوں نے لین کیلئے ایک پارٹی رکھی تھی لیکن لین پارٹی سے دور روم میں بیٹھ کے کچھ ڈروائن کر رہی تھی اور جب مولی آکے اسے پارٹی میں شامل ہونے کیلئے کہتی ہے تب جاکہ وہ اس پارٹی میں شامل ہوتی ہے اور وہاں پر جاکے وہ پہلی بار مولی کے بوائپن ایٹ سے ملتی ہے اور ایڈ اسے وہاں پر ڈرگ کے لئے اوفر کرتا ہے لیکن لین اسے ڈرگ کے لئے نہ کر دیتی ہے پھر سبھی پارٹی میں انجوئے کرنے لگتی ہے اور کچھ دیر کے بعد میں لین خود کو سائیکل چلاتی ہوئی کسے انجن سارک میں پاتی ہے اور اسے ایک کار وہاں پر ٹک کر مر دیا تھا جس کے بعد اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں پر کیسے آئی ہے پھر جاکے وہ مولی کو کول لگا کے اس جگہ کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن مولی کے مطعمق وہ صوبہ ہی کسی کام کے لئے نکل گئی تھی اور باقی کا اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے اب رات کے سمجھ لین بینا کچھ دیکھے ہی ڈرائن بنا رہی تھی پھر جب وہ اپنے ڈرائن کو گھر سے دیکھتی ہے تو وہاں پر ایک لڑکی نے ایک لڑکے کے سار کو اپنے ہاتھ پہ لیا تھا اور پاس میں لکھا ہوا تھا کل ہم اب لین کو یہ پینٹنگ کافی زیادہ خریپی فیل کر رہی تھی جس کے بعد وہ اسے کوئنے میں رکھ کر ایک کپڑے سے ڈھاک دیتی ہے پھر صوبہ ہوتی ہے اور لین ایکسرسائز کانے کے بعد میں نہ آنے کے لیے جاتی ہے اور وہاں پر وہ نوٹس کرتی ہے کہ اس کے بلاسٹر لگے ہاتھ میں گھاؤ ہو رہے ہیں جس کے بعد وہ شاور میں کسی کے پرچھائی بھی نوٹس کرتی ہے جب وہ بدھ ہٹا کے دیکھتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا جس کے بعد ہی کوئی اس کا نام پکڑتی ہے اور اسے خود کا ہی ایک پریپی ورزین نظر آتی ہے اور اسے اب کچھ ویجن نظر آتی ہے اور وہ وہاں پر رومین کو نوٹس کرتی ہے پھر وہ اچانک خود کو اپنے دوستوں کے سامنے نیکٹ کھڑا ہوا پاتی ہے پھر مولی لین کو سنانے لگتی ہے کہ وہ پوڑی شیئر میں ٹاول میں گھوم کر یہاں پر نیکٹ کیوں کھڑی ہے لیکن لین کو کچھ یادی نہیں ہے پھر مولی دیکھتی ہے کہ لین کے پیر میں ایک کچھ کا ٹکڑا گھوسا ہوا ہے جس کے وجہ سے اس کے پیر سے کون نکل رہا تھا پھر کچھ ہی طرح لین اپنے پیر سے وہ کچھ کا ٹکڑا نکلتی ہے اور مولی اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے اور ڈاکٹر لین کی سب باتیں سن کے اس کی ایم آر آئی کرنے کے لیے بولتی ہے اور اسے زیادہ چندہ کرنے کے لیے منع کرتی ہے جس کے بعد سبی باتوں کو سمجھنے کے لیے لین اپنے ماں کے روم میں آتی ہے اور کچھ سمیں وہ وہاں پر اپنے ماں کو یاد کر کے دکھی ہوتی ہے جس کے بعد یہ اسے بیٹھ کے اندر کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے پر بیٹھ کے اندر اسے وہی کرپیلر کی نظر آتی ہے جو کی بالکل اسی کی درہ دکھائی دے رہی تھی اب سن پیس سے بلاک آؤٹ ہو جاتا ہے اور کچھ سمیں بعد میں وہ کتھ کو بیٹھ پر سوئی ہوئی پاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ آئینے میں آئی لکھا ہوا تھا جس کے بعد لین ہسپیٹال جاتی ہے اپنے ایمارائی ریپورٹ لانے کے لیے اور وہاں پر اسے ڈاکٹر ہیرلی یہ بتاتی ہے کہ اس کی برین میں ایک انبرون بیبی کی باڈی پارٹس موجود تھے اور اسے ٹوئنٹ سیمٹوم ہے اور اس کی ماں میک جروعہ بچوں سے پیگنین تھی اور سوسائٹ کے دوران ایک بچہ مارا گیا تھا لیکن لین بچ گئی تھی اور اس مارے گئے بچے کی باڈی پارٹس لین کے اندر چلے گئے تھے اور یہ باڈی پارٹس اس کی برین میں پوری زندگی بڑھ رہے گی اور اس کی وجہ سے لین کی یاد داشت کبھی کبھی گائب ہو جاتی ہے اب ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ باڈی پارٹ بڑھا ہو رہا ہے اور اس لیے لین کی دیمک پر اثر پڑھ رہا ہے پھر ڈاکٹر اسے سجری کے لیے بولتی ہے لیکن لین اسے کچھ سمجھ لینا چاہتی تھی اب لین پھر اپنے اسٹیٹروسکوپ سے اپنی برین کی آواز سننے کے لیے کوشش کرتی ہے لیکن ایک ویاناک آواز سے وہ ڈر جاتی ہے جس کے بعد وہ ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ وہ یہ سجری کروانا چاہتی ہے اور گھار آتے سمجھ بھی وہ ٹوین سینٹرم کے بارے میں سج کرتی ہے اور انٹرنیٹ میں لوگوں کی باتیں بھی اسی کی طرح ہی تھی جس کے بعد لین یہ سبھی باتیں مولی کو بتاتی ہے اور مولی اسے جلدی سے جلدی سجری کروانے کے لیے کہتی ہے اور تین دنوں میں لین کی سجری ہونے والی تھی جس کے بعد ان دونوں کو لگ رہا تھا کہ تین دن کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پھر مولی اسے بہت ہی زیادہ کمفورٹ کرتی ہے تاکہ لین اپنے ٹینشن کو تھوڑا کم کرے پھر وہ دونے ایک ساتھ فوٹو کچھتی ہے جس کے بعد مولی اسے ریشٹ کرنے کے لیے بھول کر وہاں سے چلی جاتی ہے جب لین اپنے گھر کے اندر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے وہ کریوی پینٹنگ اپنے جگہ پر نہیں ہے اور پھر وہ اس پینٹنگ کو پہلی کی جگہ رکھ دیتی ہے اسے لگ رہا تھا کہ مولی نے اس پینٹنگ کو وہاں پر رکھی ہوگی پھر وہ مولی کے روم میں جاتی ہے اور مولی بہاور نہیں تھی اور وہ جب اپنے روم میں آتی ہے تو وہ پینٹنگ پھر سے اسی جگہ پر چلی آئی تھی اور گسے میں آکے لین اس پینٹنگ کو واپس سے رومان کے پاس دینے کیلئے آتی ہے وہ رومان کو آواز دیتی ہے لیکن رومان اس کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا ہے اور اسے واپر ایک لیپ ٹاپ میں ایک ویڈیو ملتی ہے جہاں پر لین ٹاول میں تھی اور رومان کو نیکڈ بیٹ پر باندھ کے رکھا گیا تھا اور اسے واپر وہ ٹوٹے ہوئے کاج کے ٹکرے بھی ملتی ہے جس سے کہ لین کی پیٹ جکمی ہوئی تھی اور واپر اس کے کھون کے پیرو کی نشان بھی تھے اور وہ اس لیپ ٹاپ کو فوراں اپنے ساتھ میں لے کر بھاگ جاتی ہے جس کے بعد وہ ایک سنسن جگے پر جاتی ہے اور اس لیپ ٹاپ کو توڑ کے ایک دچ بین میں فیک دیتی ہے پھر اچانک لین کو اُلٹی ہوتی ہے اور اس کی موہ سے ایک بالو کا گچھا باہر آتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ ڈڑ گئی تھی اور گھر پہ آکے بنا آتی ہے اور اسے کود کے اوپر بہت ہی گین ہوتی ہے جب وہ اپنے پلاسٹر والے ہاتھ کو نوٹیس کرتی ہے تو وہ ہاتھ پوری طریقے سے لال ہو چکی تھی اب اس ہاتھ کو دبانے کے بعد اسے یاد آتی ہے کہ اس نے رومین کو مار دیا ہے اور اس کے باڈی پر آئی ایم لنگ دیا ہے پھر کود سے میں بعد وہ جب اوش میں آتی ہے تو وہ کود کو لپی ٹھیک لگاتے ہوئی پاتی ہے اور وہاں پر آئینے میں آئی ایم کامنگ لکھا ہوا تھا اب اس کے بیچ میں کیا ہوا تھا لین کو کچھ یاد بھی نہیں تھا رومین میں آنے کے بعد اسے وہ کریپی پینٹنگ بیٹ میں ملتی ہے اور گصے میں وہ اس پینٹنگ کو لے جا کے ڈیجوین میں فک دیتی ہے پھر گھار آنے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو بان دیتی ہے تاکہ وہ انجینے میں کئی پن نہ چلے جائے جس کے بعد وہ کود کو سن جانے کی کوشش کرتی ہے کہ کچھ دنوں میں وہ ٹھیک ہو جائے گی پھر نین کو نین میں کچھ سپنے آتی ہے اور جب وہ نین سے اٹھتی ہے تو اس کا ہاتھ کھلا ہوا تھا اور وہ اپنے پاس ایک چاکو کو بھی نوٹیس کرتی ہے مطلب کہ اس چاکو سے اس نے اپنے ہاتھوں کو کھول لیے تھے اور اس کے پیر بھی مٹی سے بڑھے ہوئے تھے اور ہاتھ بھی خون سے سنے ہوئے تھے اور وہ پینٹنگ اپنے آپ ہی روم میں آ گئی تھی تب ہی مولی اسے آواز لگاتی ہے اور وہ اسے اپنے شو کے لیے بلانے آئی تھی جس کے بعد لین اسے کچھ ٹائم بعد جاؤں گی بولکی پومیس کرتی ہے لیکن اسے وہ اپنے پروبلیمز کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی ہے پھر لین شو کے لیے ریڈی ہونے لگتی ہے اور ساتھی میں وہ اپنے ماں مک کی روم کی چاکو کو اپنے ساتھ رکھ لیتی ہے جس کے بعد وہ مولی کی شو کے لیے نکل پڑتی ہے اب جاتے سمائے راستے میں اسے کچھ بھی جان آتی ہے جہاں پر وہ ایڈ اور خود کو نوٹیس کرتی ہے جس کے بعد اسے یاد آتی ہے کہ وہ کل رات کو مولی کی وائک وینڈ ایڈ کے ساتھ انٹیمیٹ ہوئی تھی اب راستے میں ہی موجود ایک ایب آنڈین ویلڈنگ میں وہ کچھ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ہاتھ کی گاؤں بہت زیادہ بڑھ رہا تھا وہ پلاسٹر کو نکلنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ اپنے ہاتھ کو دیوار پر مارنے لگتی ہے اب اس کا ہاتھ دیرے دیرے سر رہا تھا لین کو بہت زیادہ در دھوڑا تھا پھر وہ اس کے اندر سے ایک انگلی کو باہر نکلتی ہے وہ اپنے ٹیس کو فارکی اپنے ہاتھوں میں پٹی بانتی ہے پھر باہر اسے مولی کا بائی فینڈ ایڈ ملتی ہے ایڈ اسے بات کرنا چاہتا تھا لیکن لین اسے باتیں نہیں کرنا چاہتی تھی پھر ایڈ اسے روک کر پروپوس کرتا ہے لیکن لین اسے اگنور کرتی ہے اب ایڈ سے پتہ لگتا ہے کہ لین نے اسے لے کر اسے موٹل میں گئی تھی اور ایڈ اس کے ساتھ میں پھر سے اندر ہونا چاہتا تھا لیکن لین اسے گالی دیتی ہے اور اسے جاکو دکھا کے اس کی پرائیویٹ پارٹ کو کٹنے کی دھمکی دیتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ بھی جاتی ہے لیکن کچھ دور جاتے ہی اسے اپنا کرپی ورشن دکھائے دیتی ہے پھر لین وہاں پر اپنے دماغ پر کابو پانے کی کوشش کر رہی تھی جس کے بعد اس کا کرپی ورشن گائب ہو گئی تھی وہ پھر سے اپنے گھر میں آتی ہے اور ڈور کو لock کر دیتی ہے اور خود کو اچھے سے بیٹ سے باند دیتی ہے کیونکہ وہ کنٹرول میں رہے اور پھر سے کئی بھاگے نہیں اب پھر سے اسے سپنا آتا ہے کہ وہ راستے میں بھاگ رہی ہے اور صوبے میں وہ خود کو بیٹ میں بند ہوا پاتی ہے اور اس کا ڈور بھی بند ہوا تھا پھر لین روم سے بار آتی ہے جہاں پر مولی اسے ناراض بیٹھی تھی کیونکہ وہ مولی کشو پر نہیں آئی تھی اور اسے لین کی روم میں کچھ عجیب ڈروئنگ بھی ملتی ہے اور ایک پینٹنگ میں تو لین ایڈ کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہو رہی تھی لیکن لین کو تو کچھ یادی نہیں تھا کہ اس نے اس ڈروئنگ کو کب بنایا تھا اور اب ایڈ مولی کا کول بھی نہیں اڑھا رہا تھا لیکن لین اور ایڈ کی انٹیمیٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی ہے اور مولی کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ دونے انٹیمیٹ ہوئے ہیں اور لین مولی کو سمجھاتی ہے کہ ایڈ اچھا لڑکہ نہیں ہے اس نے بس اسے ڈڑھایا تھا جس کے بعد مولی پھولیس کو کول کرنے والی تھی کیونکہ لین خود کے لیے اور کسی اور کے لیے خطرہ بن رہی تھی اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لین پر اس کی کیپی سیسٹر ہاں بھی ہو رہی تھی اب اچانک سے لین مولی پر اٹک کر دیتا ہے پھر لین ہوش میں آگے خود کو روم میں بند کر کے مولی کو بھاگنے کے لیے کہتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مولی کو کوئی نقصان ہو پھر وہ خود کو بیٹھ سے باندھی رہی تھی کہ تب ہی مولی واپر آ جاتی ہے اور لین واپس سے پزیسٹ ہو کے مولی پر اٹک کر دیتی ہے لیکن کسی بھی طرح بہوش میں آکے مولی کو چھوڑ کے گھر سے باہا نکل جاتی ہے پھر اچانک سے ایک کار آکے مولی کے پاس رکتی ہے جس میں سیڈ نکلتا ہے اور وہ لین کو اپنے ساتھ لے جانے کیلئے آیا تھا کیونکہ وہ بس لین کے ساتھ پھر سے انٹی میٹ ہونا چاہتا تھا پھر لین بھاگ کے ایک شاپ میں جا کے چوب جاتی ہے لیکن یہ داکے اسے پکل لیتا ہے اور اس کے ساتھ جب ادستی کرنے لگتا ہے پھر لین پھر سے پزیسٹ ہوتا ہے جس سے کی ایٹ ڈر گیا تھا اور وہ ایٹ کو اٹک کر کے اس کو چاکو سے پورا چیر دیتی ہے پھر وہ اس کے خون سے کچھ لکھتی ہے جس کا مطلب تھا آیا میر پھر وہ ہوش میں آتی ہے اور ایسی بھائیناک چیزیں اپنے سامنے دیکھتی ہے جس سے کی وہ ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ایٹ کی گاڑی لے کے وہاں سے نکل بڑتی ہے اب ادھر مولی کو ریلیز ہوتا ہے کہ لین کے اندر اس کی سیسٹر ہاں بھی ہو رہا ہے اور اس کی دوست ایسا نہیں کر سکتی تھی اب فوٹوس میں بھی مولی کو لین کی سیسٹر نظر آتی ہے پھر لین ایٹ کی فون سے مولی کو کولا آکے کہتی ہے کہ اس سے مرنا ہوگا اور تبی اس کی سیسٹر اس پر ہاں بھی ہو کے کسی کو نقصہ نہیں پہنچائے گی جس کے بعد وہ فون کر دیتی ہے اور وہ مولی کی طرف جاتی ہے اور مولی بھی اس کی بیچے مولی کی طرف آتی ہے اب لین پھر مولی میں اسی روم پر آتی ہے جہاں پر اس کی مامی گراہ کرتی تھی اور اس کی سیسٹر دماغ میں بات کر کے اس کو روک رہی تھی پھر لین اچانک کافی سرے نیند کی گولی کھا لیتی ہے اور اچانک سے اس کی سیسٹر اس پر ہاں بھی ہونے لگتی ہے پھر لین ایک کچھ کے ٹکڑے سے اپنے ہاتھوں کی نس کو کٹنے لگتی ہے اور تبی وہ بھاپر اپنے کریپی سیسٹر کو نوٹس کرتی ہے اور وہ کریپی سیسٹر لین کی جگہ لینا چاہتی تھی کیونکہ وہ مکھی بجے سے اس دنیا پر نہیں آ پائی تھی لیکن اب اس کے بعد موقع تھا کہ وہ ہیلین کے ذریعے زندہ ہو پائے اب ادھر مولی آ گئی تھی لین مولی کو وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے لیکن مولی وہاں پر رہے کے لین کی مدد کرنا چاہتی تھی جس کے بعد لین پھر سے پزشٹ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے سر کی چملی کو فارنے لگتی ہے اور مولی بس ڈرتا ہوا یہ سب دیکھا تھا پھر جا کے وہ خود کو ایک باتروم میں بند کر لیتی ہے لیکن پزشٹ لین دور کو کھلنے کی کوشش کر رہی تھی اب باتروم کے کھرکی سے مولی باہر آ جاتی ہے اور کار میں آ کے بیٹھتی ہے لیکن وہاں پر کھرکی چھے بھی نہیں تھی اب مولی کار سے باہر نکلتے ہی پزشٹ لینہ کے اسے ڈرہ دیتی ہے جس کے بعد مولی پھر سے روم میں آتی ہے اور پزشٹ لینہ کے اس کا گلہ دوانے لگتی ہے اب ادھر وہ مولی کی جان لینے والی تھی کہ تبھی مولی ایک کچھ کی ٹکڑے سے لین کی گلہ کر دیتی ہے جس سے کہ لین کی موت کے ساتھ ساتھ اس کی کیپی بہن کی بھی موت ہو جاتی ہے اب مولی اپنے دوست کو مار کے بہت زیادہ دکھی ہو رہی تھی اور وہ اپنے دوستی کے بالوں کو یاد کر کے بہت زیادہ روتی ہے پھر وہ اپنے گھر جانے کی ساتھی یہ مووی انڈ ہو جاتی ہے تو آئی ہوپ دوستو یہ مووی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آگے بھی ایسا مووی دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے